بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پشاپ شاپ شاپنا کیسا ہے تو جان لیں کہ کھڑے ہو کر پشاپ شاپنا بلا ضرورت شرعیہ ناجائز و حرام ہے اس میں بہت ساری حدیثیں بھی وارد ہیں اور خرابیات بھی اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چار خرابیاں ہیں تو یہ لازم آتی ہے پہلی یہ بدن اور قبلوں پر چھٹے پڑھنا جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا اور یہ حرام ہے بحر و غائق میں بدائے سے ہیں اما تنجس و طاہر حرام باق چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے دوسری خرابیاں ہیں ان چھیٹوں کے باعث عذاب قبر کا استقاق اپنے سر پر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنزہو بن البولی فإن عامیمات عذاب القبر منہ بشاب سے بہت بجو یہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہیں تیسری خرابیاں رہ گزر پر رہ گزر پر ہو یا جہاں لوگ موجود ہوں تو باعث و بردگی ہو بیٹنے میں رانوں اور زانوں کی آڑ ہو جائیں گا اور کھڑے ہو جو دیکھیں اس پر بھی لانت اور جو دکھائیں اس پر بھی لانت چودی خرابیاں ہیں یہ نسارہ سے نسارہ کا طریقہ ہے یہ ان کا برا طریقہ ہے اس سے بچنے کو ہم سب کو حکم ہے اس سے بچنے کو آج کچھ کچھ جن کو بھی یہ شوق ہے اس کی وجہ تقریباً یہی ہے اور یہ نسارہ کے پیروی کرنا ان کا طریقہ اختیار کرنا یہ عذاب اور عقوبت کا سبب بنتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تکتر لغفتوات الشیطان شیطانوں سے قدم پرنا چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشب دہ بس اومن فروا امی اومن جو جس قوم شابات کرے گا وہ وہی بس ہوگا اب ہم آپ کو وہ حدیثیں بھی سنا دیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے بیٹ کر ہی آپ فرماتے ہیں اور کھڑے ہو کر ناپسند فرمایا گیا اور کھڑے ہو دیکھیں برائیاں جاہاں جاہاں تو امام احمد و ترمیدی و نسائی و احمد صحیح میں ام المؤمنی صدقہ رضی اللہ عنہ سے راوی فرماتی ہے جو تم سے کہیں جو تم سے کہیں جو رکھنے صلی اللہ علیہ وسلم پھڑے ہو گئے پیشا فرماتے اسے سچا نہ جانا حضور پیشا بیٹھے ہی کرتے ہیں امام ترمیدی اسی حجیث کے تعلق سے فرماتے ہیں حدیث و عیشہ احسن شایئین احاد البابی و اشحسہ جتنی بھی حجیثیں اس مسئلے میں روایت کی گئی ہیں یہ حدیث ان ساری حدیثیں سب سے بہتر ہیں اور سب سے صحیح تر ہیں یہی حدیث صحیح ابو وعناء اور مصدرک کے حاکم مابالکا ایمن منذ دلعو علیہ القرآن جب سے حضور اقصر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مدید ہوترہ ہیں کبھی کھڑے ہو کر پیشا فرماتا فرماتا تو ہر طرح کا شبہ دورت میں بہت ساری حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہیں اور چونکہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی میں جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہرے ہو کر پرشا فرماتا ایسی حدیث میں آیا تو ہم آپ کو مختصر طور پر یہ بتا دیں کہ اس کا معاملہ کیا وہ حدیث جس میں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت لاشبہ ایک حدیث ایسی مرگ مرگ لیکن ایک حدیث کے تعلق محدثین نے یہ خرمایا اس کی وجہ اور بہت ساری بہت ساری بار بتائیں اس کا خلاصہ یہ ہے اس کو مختصر میں نہیں سمجھ دیئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرمہ ایک بار آیا اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب سے قرآن مجد تازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر یہ عادت کریمہ رہی بیٹھ کر ہی پشا فرما ایک بار حدیث ہی آیا کھڑے اوکر پشا فرما اور صحیح حدیث میں سے ثابت ہے کہ آپ نے ہمیشہ بیٹھ کر پشا فرنے جفا اور بیٹھ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھڑے ہو کر پشا فرنے گا وہ جفا کار کار جیسا کی حدیث مبارک میں بزاد اپنی مسند میں بسند صحیح بریدہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاز مین الجفائی ایبول الرجوع قائم ایم تین باتیں جفا اور بیدوی سے ہیں یہ کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاپ جائے کہ نماز مرک کی پیشانی مکل یا پسینا پوچھے اس کو جہاں جفا اور بیدوی کہا گیا ہے اور تیسیر میں رجال رجال صحیح اس حدیث کے رابی ہیں سب کے صحیح رابی ہیں معتمد اور صحیح ہیں عمضت القائم رواح البزاد بن سر حدیث نظر صحیح تو یہ جفا کہا گیا ہے اب رہے گی رہے گی رہے گی اس کا بھی معاملہ سمجھ لیں کہ متعدد حدیث جہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سمنا کیا رہے ہیں تو اب ضروری ہے کھڑے ہو کر پشاپ کرنا منع 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 اور وہ جو حدیث ہے اس میں اس حدیث پر جو ہم نے حدیث کھڑے ہو کر پشاپ کرنے جن میں منع کیا گیا جو اللہ علیہ وسلم سمجھ بہت سارے اعتمال ہو سکتے ایک کیوں کیا اُسری وجہ یہ ہے کہ جب فیل اور قول میں تعارف ہو تو قول واجبہ عمل ہے فیل اعتمال مانسوس وغیرہ رکھتا ہے یہ اصول حدیث کا قائدہ ہے جنی جو چیز کی گئی ہے اور جو چیز کہی جائے جائے ان دونوں میں جب دونوں ایک مخالف جو کہا جاتا ہے اس پر عمل ہوتا ہے اس لئے کوئی کام اس لئے کہنے کی انقلاب کرتا ہے کہ خاص وجہ نہیں جیسے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو پیشا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب ماضی یعنی بیٹ ہی سکی رکھے کھڑے ہو کریم 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 اور جو جو جفا ہے اس بجائی حاضر مقدم حلال و حرام جب مبا اور حرام سکتا ہو جائیں حرام سکتا چاہتا تو ہمیں چاہیے کہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سلسل 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 قائم رہی یہ فتاوہ رضی چوتھ چوتھ ہی جیل صفحہ نفر پانسو پچاسز سے لے پانسو آن سو تان نفر تک کا خلاصہ ہے اللہ تعالی اسلام سلسل کی دینی مہنت بل فبور السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت